بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ تمام صحافی ازرات کی تشریف آفری کا بہت شکریہ سب سے پہلے ہم عرشت شریف صاحب کے بہیمانہ قتل پر جو کینیا میں ہوا ہے اس پر تازیت کرتے ہیں ان کے اہل خانہ سے تمام صحافی برادری سے اور پوری پاکستانی قوم سے وہ ایک پروفیشنل آدمی تھے اور ان کا جو بھی موقف تھا وہ بہت واضح طور پر اس موقف کو بیان کرتے تھے اس قتل کی تحقیقات بھی ہونی چاہیے اور باقاعدہ واضح طور پر حکومت پاکستان کو اپنی ایک ٹیم تشکیل دینی چاہیے اور اس ٹیم پر بھی اعتماد حاصل کرنا چاہیے اپوزیشن کا اور پھر وہ انکوائری کرے تاکہ چیزیں جو ہیں واضح طور پر سامنے آئیں جب صحیح طریقے سے غیر جانبدار تحقیقات نہیں ہوتی تو اس کے نتیجے میں پھر افوائیں پھیلتی ہیں اور اس کے نتیجے میں تقسیم پیدا ہوتی ہے اور جس کا جو ظاہرے کے تجزیہ ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے تو جو بھی صورتحال ہے اس کو واضح طور پر جلد جلد اس کی تحقیقات مکمل ہو کر قوم کے سامنے آنا چاہیے اور اس میں کینیا کی گورنمنٹ یا پاکستان کے کسی بھی فرد یا کسی بھی آدمی کا کوئی بھی اس میں ہاتھ ہو تو اس کو بھی واضح ہونا چاہیے تاکہ قوم کو پتا چل سکے کہ حکومت بھی کوئی چیز ہوتی ہے اور اس کا بھی کوئی نظام ہوتا ہے بہرحال ہم بہت افسوس کرتے ہیں عرشت شریف صاحب کی انتقال پر ان کی شہادت پر اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے ان کو عالی اللین میں جگہ آتا کرے اور ان کے جو اہل خانہ ہیں ان سے ہم خاص طور پر تازیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اس وقت جو شہر کراچی ہے وہ ایک مرتبہ پھر پس منظر میں چلا گیا اور دیگر جو ملکی ایشیوز ہوتے ہیں یا سیاسی عمل ہوتا ہے اس میں کراچی کے مسائل پیچھے کی طرف چلے جاتے ہیں اور یہی چال ہوتی ہے حکومت کی خاص طور پر سندھ حکومت کی کہ وقت کو کس طرح سے گین کیا جائے اب بلدیاتی انتخابات جو تئیس اکتوبر کو منقد ہونے تھے سندھ حکومت کے کہنے پر اور زرداری ڈاکٹرائن جس میں ایمکی ایم کو خاص تحفظ حاصل ہے اور اس کی شکست کو بھی چھپانا ہے اور اس کو اپنے ساتھ جوڑ کر رکھنا ہے اور سندھ حکومت کو بھی اپنی کرپشن کا یہ دھندہ جاری رکھنا ہے اس پورے ڈاکٹرائن کے مطابق الیکشن کمیشن کو استعمال کر کے یہ بلدیاتی انتخاب موخر کیے گئے ہیں ملدوی کیے گئے ہیں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان جو بار بار یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہم بلدیاتی الیکشن کرائیں گے اور اب کوئی جواز نہیں ہے کہ الیکشن نہ ہو اس نے اپنی آئینی ذمہ داری پوری نہیں کی ہم ایک مرتبہ پھر یہ کہتے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو ایف سی کو اسی طرح سے آرمی کو اور کسی بھی ادارے کو جس کا وہ آئین کی آرٹیکل ٹو ٹوئنٹی کے تحت اختیار رکھتے ہیں ان کا کام تھا یہ کہ اس کو پابند کرتے ان کو حکم دیتے کہ آپ الیکشن منعقد کرائیں بجائے اس کے کہ وہ حکم دیتے وہ ان سے درخواستیں کر رہے تھے کہ آپ اپنی پوزیشن کو بتا دیں کہ آپ جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ظاہر سی بات ہے کہ کون جا کر اس طرح سے فٹیک لینا چاہتا ہے افسوس کی بات تو یہی ہے کہ ادارے ہوں یا حکومت ہو سارے کے سارے لوگ ہی کراچی کو نظرانداز کرتے ہیں اور کسی کی ترجیم میں کراچی نہیں ہے اگر کسی کی بھی ترجیم میں کراچی ہوتا تو آرمی کی طرف سے بھی یہ بات آجاتی کہ ہم تیار ہیں الیکشن کرانے کے لیے رینجرز کی طرف سے بھی یہ بات آجاتی کہ ہم تیار ہیں الیکشن کرانے کے لیے ایف سی کی طرف سے بھی یہ بات آ جاتی کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں لیکن بدقسمتی ہے یہ بہت اسی لیے اہل کراچی کو اپنا مقدمہ خود ہی لڑنا ہے اور اپنی طاقت سے عوام کی قوت سے اور اپنے آپ کو منوانا ہوگا اور الحمدللہ جماعت اسلامی کی یہ تحریک جو کراچی کے حقوق کی تحریک ہے یہ جون جون آگے پڑ رہی ہے اس میں ایک قوت پیدا ہو رہی ہے اور انشاءاللہ ہم کراچی کے تمام حقوق حاصل کریں گے اور پورے پاکستان کو کراچی کو یہ حق دینا پڑے گا کب تک ہمیں برباد کرتے رہیں گے کب تک ہمیں اسی طرح سے کھنڈرات میں تبدیل کرتے رہیں گے کب تک ہمارے بچوں کو ٹرانسپورٹ سے محروم رکھیں گے ہماری عورتوں کو چنگچی کے دھکے کھلائیں گے یہ ظالم پورا جو ایک مافیا کلسٹر بن گیا ہے جاگرداروں اور وڈیروں کا اور طاقتور لوگوں کا وہ بنیادی صحیحت کی سہولتوں سے محروم کر دیا ہے سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا یہ شہر اس وقت اس کو سب سے زیادہ جو ہے وہ اس طرح کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ وہ آگے ہی نہ بڑھ سکے یہ پتہ نہیں کونسی ذہنیت ہے جو سب جگہ ہمیں نظر آتی ہے اس لیے اہلہ کراچی کو اتحاد کے ساتھ یک جہتی کے ساتھ تمام اس کے رہنے والوں کو متحد ہو کر اور الحمدللہ جماعت اسلامی کی لیڈرشپ موجود ہے اس کے ساتھ مل کر اپنا حق بھی منوانا ہے اور اپنے آئینی اور جمہوری حقوق کا تحفظ بھی کرنا ہے آپ یہ بتائیں کہ اس وقت شہر کراچی میں جو صورتحال ہے پورے شہر میں سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں اور استرکاری کا کام شروع کیا گیا ہے کام شروع ہونے سے پہلے ہی سندھ حکومت کی طرف سے اشتہارات جاری ہوئے ہیں کروڑوں روپے کے اور ان اشتہارات میں جن سڑکوں کو بتایا گیا ہے کہ ہم نے تعمیر کر دی اس کا نقشہ آپ جا کر دیکھ لیجئے سب پڑا چل جائے گا کہ کیا کچھ دھندا ہو رہا ہے اخبارات میں یہ خبریں شائع ہو رہی ہیں کہ بغیر ٹینڈر کے پروسس کے پیسے جاری ہو رہے ہیں اور کرپشن کا ایک نیا بازار گرم ہو چکا ہے یہ بات بھی پتا چل رہی ہے کہ جو فنڈز بھی بین الاقوامی اداروں کے یا سندھ حکومت کے ترقیاتی فنڈز کے یہاں موجود ہیں اور جو کراچی پہ لگنے چاہیے ان فنڈز میں بھی بڑے پیمانے پر ستر اسی فیصد کرپشن ہونے جا رہی ہے اور اگر دیکھنا ہو تو جہانگیر روڈ کو بھی دیکھ لیجئے شارعہ نور جہاں کو بھی دیکھ لیجئے آپ جا کر یونیورسٹری روڈ کی حالت بھی دیکھ لیجئے اور اب تو یونیورسٹری روڈ پہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا اس کو یہ ریڈ لائن سے چھپا دیں گے یعنی گویا کام نہیں کیا پیسے یہ وصول کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد کہیں گے چونکہ کنسٹرکشن اب ریڈ لائن کی شروع ہو گئی ہے لہٰذا میں توڑ پھوڑ کرنی پڑی ہے گویا یہ نیٹ کرپشن ہے جو مرتضی وحاب صاحب کی قیادت میں ہی ہو رہی ہے اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس میں شامل نہیں ہوں تو ان کو وضاعت کرنی چاہیے کہ کون کر رہا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو پیچ ورک کا کام ہے یہ انہوں نے اس کے لیے کیم سی کے افسران کا تحیم تو نکیہ نہیں ہے اور انہوں نے ایک لوکل گورنمنٹ کا پروجیکٹ بنا دیا ہے لوکل گورنمنٹ پروجیکٹ کے تحت یہ کام کیوں کیا جا رہا ہے اور جس کیم سی کے وہ ایڈمیسٹریٹر ہیں اس کے انجینئرز کو اور اس کے افسران کو استعمال کیوں نہیں کیا جا رہا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے افسران اور اپنی مرضی کی کمپنیاں لے کر ان کو بہت بڑے پیمانے پر لوٹ مار کا یہ بازار پپلز پارٹی گرم کیے ہوئے ہیں اور مرتضی وحاب صاحب اپنے آپ کو بہت صاف سترہ بنا کر پیش کرتے ہیں انہیں ان سب باتوں کا جواب دینا پڑے گا انہیں تو ان ہورڈنگ کا بھی جواب دینا پڑے گا جو اگر دو دن کے لیے جماعت اسلامی کا بینر اس کے اوپر لگ جائے تو لگتا ہے دھنڈا کم ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ جماعت اسلامی کے بینر کیوں لگ رہے ہیں وہ ہمیں بتائیں کہ جتنے پیڈرسٹیل بریجز کے اوپر یہ ہورڈنگ لگے ہوئے ہیں ان ہورڈنگ کے پیسے کیم سی میں جاتے ہیں کہ نہیں جاتے اور اگر کیم سی میں نہیں جاتے تو کس کی جیم میں جا رہے ہیں تو مرتضی وحاب صاحب کی اپنی پوزیشن کیا ہے اس پہ وہ اس کی وضاعت کرنی چاہیے انہیں اور یہ بتانا چاہیے کہ یہ اربو روپے کا دھنڈا ہے جو اس وقت چل رہا ہے کراچی میں اور یہ پیسے کیم سی میں نہیں جا رہے اور جو میوسپل چارجز کے نام پر کے الیکٹرک کے ذریعے سے کے الیکٹرک کو فائدہ پہنچا کر اپنی محبوب کمپنی کو فائدہ پہنچا کر کراچی کے عوام کے بجلی کے بلوں میں لگانے کے لیے تو وہ بہت پریشان ہیں اور اس پر انہوں نے ایسا رونا دھونا مچایا ہوا ہے جیسے جو ہے وہ سب کچھ ہاتھ سے نکل گیا بھائی موٹر ویکل ٹیکس کے ستتر عرب روپے بنتے ہیں ایک سال کے وہ کیوں نہیں لے کر آتے آپ وہ سندھ حکومت نے کیوں کھائے ہوئے ہیں دو آزار نو دس سے جو پی ایف سی آپ نے بنایا ہی نہیں ہے پوینشل فائننس کمیشن اس کا جواب کون دے گا غیر آئینی طور پر یہ سارا کام کیا جا رہا ہے اور جمہوریت کے چیمپئن بنتی ہے پیپلز پارٹی اور سب سے زیادہ جمہوریت دشمن کراچی دشمن پارٹی کے طور پر سامنے آتی ہے پی ایف سی آپ نے کیا نہیں ہے مالیاتی اختیارات آپ دے نہیں رہی دو ڈھائی سو رب روپے تو ہمارے صرف جو ایمپورٹ کے اوپر ون پائنٹ ٹو پرسنٹ انفرسٹرکچر ٹیکس ہے اس کے پیسے بنتے ہیں وہ کہاں ہیں اس کا جواب وہ دے نہیں رہے اور مزید کرپشن کے لیے اور لوٹ مار کے لیے یہ پیچورک کے نام پر غیرمیاری کام کیا جا رہا ہے یہ جو غیرمیاری کام ہے کسی صورت قابل قبول نہیں ہے جماعت اسلامی اس کے لیے کمیٹیاں تشکیل دے رہی ہے اور ہم اس پورے کام کی نگرانی کریں گے جس طرح ہمارے ایک سینئر صحافی نے جہانگی روڈ کو ہاتھ میں لے کر چیک کیا تھا اسی طرح انشاءاللہ ہمارے انجینئرز بھی سب لوگ دیکھیں گے کہ کون سا مال اس میں لگ رہا ہے یہ بیٹومن کی کالٹی کیا ہے آپ نے پراپر طریقے سے اس کو سڑک کو کھودا ہے کہ نہیں کھودا ہے اس کے اندر جو ہے وہ جو ایگریگیٹ ہے وہ پراپر ڈل رہا ہے کہ نہیں ڈل رہا اس میں جو ہے وہ پورا مٹیریل ٹھیک طریقے سے آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا کون سا آپ جو ہے وہ یہ مٹیریل استعمال کر رہے ہیں ان سب چیزوں کے حقائق قوم کے سامنے ہم لائیں گے کیونکہ یہ بہت بڑا فراڈ کراچی کے ساتھ کیا جا رہا ہے اگر سردیوں کی بارش ہو جائے گی تو پتہ چل جائے گا کہ یہ مرتضی وحاب صاحب کی بنائیوی سڑکیں جو روز وہ افتتہ کر کے سوشل میڈیا پہ ڈالتے ہیں اور باقی میڈیا پہ آ کر کہتے ہیں کہ میں بہت تعمیر و ترقی کر رہا ہوں تو سب پتہ چل جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ ڈسٹرک سینٹرل میں بھی کچھ بورڈز لگے ہوئے ہیں کہ بہت بڑے پیمانے پر ڈسٹرک سینٹرل میں ترقیاتی کام ہو رہا ہے آ کر ذرا ڈسٹرک سینٹرل میں کسی دن چاہوں گا کہ ہمارے پورا میڈیا ہمارے ساتھ جائے اور ایک ایک سڑک اور ایک ایک گلی کا میں انشاءاللہ وزٹ کرواؤں گا اور پتہ چل جائے گا کہ کس قدر لوٹ مار ہے اور کس قدر کراچی دشمنی ہے جو پیپس پارٹی کے لگتا ہے خمیر میں موجود ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمیں اس طرح سے برباد کرتے ہیں اس لیے ہمیں دھوکہ نہ دیجئے اور سیدھے سیدھے طریقے سے بلدیاتی انتخاب کرائیے بلدیاتی انتخاب ہوگا تو جو الیکٹڈ میر ہوگا اور الیکٹڈ پورا جو ہے باڈیز ہوں گی ٹاؤنز ہوں گے یوسی ہوں گے وہ لوگ اپنے کام کریں گے اور کیم سی کو بھی جو ہے وہ فعال کرنے کی کوشش کی جائے گی اس وقت تو سنسرکار نے پورا قبضہ مافیہ بن کر تمام اداروں پر قبضہ کر لیا ہے اور خود کیم سی کے افسران بھی پریشان نظر آتے ہیں اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس پورے عمل کو شفاف بنانے میں گورنمنٹ یا تو خود اپنا کام کرے ورنہ پھر ظاہر ہے کہ ہرے پاس دوسرا راستہ یا تو احتجاج کا ہوتا ہے یا عدالتوں میں جانے کا ہوتا ہے اب کیا سارے کام یہ عدالتوں کے اندر جا کر ٹھیک کروائے جائیں گے اس لیے سندھ حکومت کو اپنی اس روش کو ترک کرنا پڑے گا کے الیکٹرک کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو خبریں اس وقت تمام اخبارات کے اندر چھپ رہی ہیں کہ ایک آف شور کمپنی کے طور پر کچھ ٹرانزیکشن کی جا رہی ہے کچھ حسز کی فروغ کی گئی ہے اور مختلف کمپنیاں سامنے آئی ہیں اور اس کے حوالے سے پھر کے الیکٹرک اس نے اپنی ایک وضاحت بھی اسٹاک ایسچینج میں جمع کرائی ہے ان سے وضاحت مانگی گئی تھی اس کے حوالے سے واضح طور پر چیزیں سامنے آنے چاہیے اس لیے کہ وضاحت تو کیے کہ الیکٹرک نے کہ ہم نے ایک مناسب جواب اسٹاک ایکسچینج میں جمع کرا دیا ہے اپنے حسز کی فروغ کے حوالے سے لیکن وہ مناسب جواب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی در کمپنی کمپنی در کمپنی ایک گورک دھندا ہے کارپوریٹ سیکٹر کا جو ایک کرمنل ایکٹ ہو سکتا ہے وہ کیا جا رہا ہے اور اس میں وائٹ کالر کرمنلز پوری طریقے سے لوٹ مار کر رہے ہیں اور یہ عمل تقریباً سولہ سترہ سال سے جاری ہے انہی چیزوں کی ہم نشاندہ ہی کرتے ہیں لیکن بدقسمتی سے پاکستان کی تمام پولٹیکل پارٹیز جن کے پاس منڈیٹ ہوتا ہے وہ سب کے الیکٹرک مافیا اور ان وائٹ کالر کرمنلز کو سپورٹ کرتے ہیں ان کے سہولتکار بنتے ہیں بلکہ خود حکومتوں میں موجود لوگ حکومتوں میں موجود لوگ کے الیکٹرک مافیا کا حصہ رہے ہیں یا تو برائراز حصہ رہے ہیں یا پھر انڈائریک وہ ان کے وینڈر بن کر یا ان کی سبسیڈری جو کمپنیاں بن کر یہ کام کرتے رہے ہیں پچھلی حکومت جو عمران خان صاحب کی تھی اس میں ایک سے زائب لوگ ایسے موجود تھے نون لیگ کا برائراز کے الیکٹرک کی مافیا کے ساتھ سہولتکاری کا بڑا زبردست نیٹورک موجود ہے اور گورنر ہاؤس چاہے محمد زبیر بیٹے ہوں چاہے اس کے بعد عمران اسماعیل بیٹے ہوں یہ گورنر ہاؤس جو سندھ کا ہے یہ کے الیکٹرک مافیا کا سہولتکار ہوتا ہے اور پیپلز پارٹی نے تو پہلے بھی اس وقت کی ویلیو کی مطابق دو ڈھائی سو ارب روپے لائیبلیٹیز ادا کی تھی لائیبلیٹیز ادا کی تھی کے الیکٹرک کی دوہزار نو میں اور شیئرز کو جو ہے ٹرانسفر کیا گیا تھا اور ہماری جیبوں کے پیسے تھے یہ کہ جو ادا کیے گئے تھے جو ٹیکس ہم دیتے ہیں اس سے قومی خزانے سے پیسے ادا کر کے نئی تازہ دم کمپنیوں کو شیئرز دیا گئے تھے اور پتہ یہ چلتا ہے کہ جب شیئرز نئی کمپنیوں کو دیے جاتے ہیں تو ان کمپنیوں کی بھی جو دوسری کمپنیوں ہوتی ہیں اس میں ایک ہی جیسے لوگ موجود ہوتے ہیں تو یہ ایک ایسا دھندہ ہے جو کراچی کے بتیس لاکھ سارفین تین کروڑ سے زائد عوام کے اوپر یہ ناک بن کر بیٹھے ہوئے ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہے سپریم کورڈ آف پاکستان میں جب اس حوالے سے بات ہوئی کہ اس کے اصل مالکوں کا تو پتہ کرو اور خود چیف جسیزہ پاکستان نے اس وقت کہا کہ کون انڈین ہے کوئی اسرائیلی ہے ہمیں کیا معلوم کہ اس کے اصل مالک کون ہے اور پتہ ہونا چاہیے تو اس وقت بھی حکومت نے آئے بائے شائع کر دیا تھا اور جب اس کی ایکسکلوزیوٹی ختم کرنے کے لیے اس کا ایکسکلوزیو لائسنس ختم کرنے کے لیے بات چلی تو حسد عمر صاحب رزاد دعوت صاحب ایک اماندار پارٹی کو ریپیزنٹ کرتے ہوئے وہ گئے ججوں کے چیمبر میں اور کہا کہ یہ ان کا لائسنس کینسل نہیں ہونا چاہیے یہ وہ حقیقت ہے جو قومی میڈیا کے اوپر آئی ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور آج کی تاریخ میں تو کسی نے تردیب بھی نہیں کی کر بھی نہیں سکتے اس لیے کہ سب ملے ہوئے ہیں چاہے پیپلز پارٹی ہو پی ٹی آئی ہو نون لیگ ہو اور ایمکیوم ہو یہ سب کے الیکٹرک مافیا کے ساتھ ہیں اور اس پنک تو عملاً صورتحال یہ ہے کہ جماعت اسلامی اور کراچی کے عوام ایک طرف ہیں اور تمام پولٹیکل پارٹیز کے الیکٹرک مافیا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اس لیے یہ جنگ ہم نے چھیڑی ہے تو ہم اس کو آئینی جمہوری طریقے سے قانونی طریقے سے لڑ رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کو حتمی نتیجے تک پہنچائیں گے فیول ایجسمنٹ چارجز کے حوالے سے بھی ہم نے عدالت میں کیس کیا ہوا ہے اور آپ نے دیکھا کہ اس پریشر کے نتیجے میں یہ سمارٹ موف کی ہے کہ الیکٹرک والوں نے کہ جو تھنڈے مہینے ہیں ان تھنڈے مہینوں میں وہ فیول ایجسمنٹ چارجز کے پیسے کم کر دیں گے اور جب گرم مہینے آتے ہیں تو اس میں پھر نیپرا وغیرہ کے ساتھ مل کر یہ لوگ چارجز پھر بڑھا دیتے ہیں اور نیپرا اس میں سہولت کاری کرتی ہے اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا عمل ہے فیول ایجسمنٹ چارجز کا اس کا پورا میکنزم یہ سوالیہ نشان ہے اس میں سارا فائدہ جو ہے کہ الیکٹرک کو حاصل ہوتا ہے تیسری بات یہ کہ یہ کارٹرلی فیول ایجسمنٹ کے نام پر جو پیسے لگ کر آتے ہیں جس کا کل اضافہ ہوا بارہ روپے اٹھالیس پیسے کا اس کی وضاحت یہ آئی کہ اس کا اثر کراچی کے سارفین پہ نہیں پڑے گا کراچی کے سارفین پہ نہیں پڑے گا تو قومی خزانے پہ تو پڑے گا اس کے الیکٹرک کو تو حکومت پیسے دے گی سبسیڈی کے نام پر یہ سبسیڈی کے پیسے کہاں سے آتے ہیں یہ بھی ہم لوگ ٹیکس جمع کراتے ہیں تو یہ پیسے آتے ہیں تو یہ کہہ کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ اس کا اثر سارفین پہ نہیں پڑے گا اس پہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ پاکستان کے عوام ہیں جو یہ پیسے دے رہے ہوتے ہیں اور اس میں کراچی کا شیئر آپ جانتے ہیں کہ ٹیکس میں کتنا ہے ریونیو میں کتنا ہے اور پوری جڈی پی میں کتنا ہے ہم یہاں الحمدللہ کراچی پورا پاکستان چلاتا ہے اس کی معیشت میں اہم کردار رہا کرتا ہے اس لیے ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ سارا تو ہمارے یہ بوجھ ہمارے قومی خزانے پہ پڑے یا برائراز ہماری جیبوں سے لیں مافیا کو سپورٹ ملتی ہے اور ہمیں نقصان ہوتا ہے یہ بارہ روپے جو اٹھالیس پیسے ہیں اس کا کیا میکنزم ہے کس ذریعے سے نیپرا نے ان کو یہ اپروول دیا ہے اور یہ ان کے خزانے میں یہ پیسے چلے جائیں گے اور لوٹ مار کا بازار یہ گرم کرتے رہیں گے اس لیے جو اس وقت شیئرز کی فروغ کا پورا دھندہ ہو رہا ہے اس پر میں تو سمجھتا ہوں سپریم کورٹ اف پاکستان کو سو موٹر لینا چاہیے یہ کمپنی ہماری ایک سٹریٹیجک کمپنی بھی ہے یہ پاکستان کا بہت بڑا اساسہ ہے جس کا نام کے یہ سی یا کے الیکٹرک ہے اس کو اگر ان لوگوں کے حوالے کر دیا ہے جو کیمن آئلنڈ جیسی جگہوں پر آف شور کمپنی کے طور پر موجود ہیں جہاں خرید و فروغ کے پیسے بھی پاکستان کی گورنمنٹ کو نہیں ملیں گے ان ظالموں نے وہاں رنجسٹر اس کو کرا دیا ہے کہ اگر کوئی شیئرز فروغ دوتے ہیں تو اس کا حصہ بھی ہمیں نہیں ملے گا وہ حصہ بھی یہ ظالم کھا جائیں گے ہمارا پاکستان کا اور پاکستان کے عوام کا اور ایسی صورتحال میں انہوں نے ہمیں ڈال دیا ہے کہ ہمارے پاس اب نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا لیکن راستہ موجود ہے اور وہ یہ ہے کہ کے الیکٹرک مافیا کا یہ لائسنس کینسل کر کے اس ادارے کی تمام جنریشن کو قومی تحویل میں لیا جائے چونکہ جنریشن مزید کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی جو ایکسیس بجلی ہمارے پاس ٹیک اور پے معاہدے کے مطابق جو آئی پی پی سے کیے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایکسیس بجلی ہے بجلی اگر ہم خرچ نہیں بھی کریں گے تو اس کی پیمنٹ ہمیں کرنی پڑتی ہے تو جب ہم پیمنٹ کری رہے ہیں تو یہ بجلی کراچی میں استعمال ہو کے الیکٹرک کو سائٹ پہ کیا جائے اور جو ٹرانسمیشن اور ڈسٹیبیوشن ہے اس کے لیے نئی کمپنیوں کو انوائٹ کیا جائے یہ پاکستان کے مفاد کا فارمولہ ہے یہ پاکستان کے عوام کے مفاد کا فارمولہ ہے لیکن یہ فارمولہ شاید مافیاز کے مفاد کا نہیں ہے یہ ان لوگوں کا نہیں ہے جو ان مافیاز کے سہولتکار حکومتوں میں اور مختلف جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے یہ معاہدے پر عمل نہیں ہو رہا اس لیے جماعت اسلامی عوام کا مقدمہ لڑے گی انشاءاللہ اور اس مافیاز کو اور اس کے سہولتکاروں کو ایکسپوز کریں گے اور واضح طور پر بتائیں گے کہ کون کون اس کھیل میں ملوث ہے ہماری جیپوں پر ڈاکہ مارنے میں کہ الیکٹرک نے جو بھی ابھی اس وقت فیول ایڈجسمنٹ کوارٹرلی بڑھایا ہے میں سمجھتا ہوں اس کو نہیں بڑھنا چاہیے یہ نیپرا کے ساتھ ملی بھگت کے ساتھ قومی خزانے پر ڈاکہ مارنے کے مترادف ہے اس کو واپس ہونا چاہیے الحمدللہ جماعت اسلامی نہ صرف موقف کے اعتبار سے اپنی جد و جہود کے اعتبار سے بھی اس مافیہ کا مقابلہ کر رہی ہے اور ہم عدالت میں بھی موجود ہیں اور ہم نے جو میوسپل چارجز ہیں اس پہ بھی اسٹریلیا ہوا ہے اور مزید اس کی پروسیڈنگ کا جماعت اسلامی چونکہ کیسے ہمارا ہم سبھن رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فیول ایڈجسمنٹ کے حوالے سے بھی جو کیس موجود ہے اس میں بھی ہم کام کر رہے ہیں اسی طرح ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کلو بیک کی مد میں جو کراچی کے عوام کے تقریباً پچاس ارب روپے ہیں کہ الیکٹرک مافیا اس کو جو ہے وہ دبائے بیٹھا ہوا ہے اور کورٹ سسٹے موجود ہے انشاءاللہ انقریب ہم ہائی کورٹ میں پیٹیشن فائل کریں گے کہ یہ اس نے ختم کیا جائے اور یہ پیسے کراچی کے عوام کے واپس کیا جائیں اسی طرح اور بھی جتنی زیادتیاں ہو رہی ہیں اور دیگر چارجز ان بلوں میں لگے ہوئے ہیں اس پر بھی جو ہے وہ ہم کام کریں گے اور لوگوں کو انشاءاللہ ریلیف اس سے ملے گا بلدیاتی انتخاب کے حوالے سے ایک بات بہت اہم ہے کہ خبریں یہ چھپی ہیں کہ چھ ہزار اہلکار سندھ پولیس کے پی ٹی آئی کا احتجاج روکنے کے لیے اسلام آباد روانہ ہو گئے اب وہ چھ ہزار ہیں کہ پانچ ہزار ہیں یا دس ہزار ہیں دس ہزار بھی آگئی ہے اب مجھے بتائیے ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہم الیکشن کرانی سکتے کل بھی مرتضیٰ وحاب صاحب نے جو ناجائز ایڈمیسٹریٹر ہیں میں ان کو ناجائز ایڈمیسٹریٹر کہتا ہوں اس لیے کہ الیکشن شیڈول کے بعد سیاسی بنیادوں پر جو ایڈمیسٹریٹر بیٹے ہوئے ہیں وہ ناجائز ہیں غیر قانونی ہیں غیر اخلاقی ہیں غیر آئینی ہیں اور ان کو خود ہی اتنی شرم تو کرنی چاہیے کہ استفادے دیں اگر وہ نہیں کرتے تو الیکشن کمیشن ان کو برطرف کیوں نہیں کرتا الیکشن کمیشن کیوں نہیں پیپلز پارٹی کے خلاف کوئی ایک قدم بھی اٹھانے کے لیے تیار ہیں مہران وہ بھی کیا ذرداری ڈرکٹرائنگ کا حصہ ہے سکندر راجہ صاحب جس کے نتیجے میں وہ کھل کر ان کا ساتھ دے رہے ہیں ورنہ کون سی ریزن ہے جس کی بنیاد پر سیاسی ایڈمیسٹریٹر اس لقم موجود ہیں ان کو ہٹنا چاہیے لیکن وہی وقالت کر رہے تھے کل بھی انہوں نے کہا کہ دو حصوں میں الیکشن کرانے کے لیے ہم تیار ہیں اب یہ کتنی عجیب سی بات ہے کہ ایک طرف یہ خطوط لکھ رہے ہیں مسلسل یہ اور ان کے وزیرعالی صاحب اور ان کے پوری وزیرعالی صندح حکومت کی طرف سے کہ آپ الیکشن ہم نہیں کرا سکتے اور دوسری طرف یہ کہتے ہیں ہم تو الیکشن کرانے کے لیے تیار ہیں تو بھئی آپ یہ تو جو ہے نا آپ یہ بلکل ایسی بات ہے کہ یہ لوگوں کو جو نا بلکل آنکھوں میں دھول کیا بلکہ پوری کی پوری دھول کے اندر پوری قوم کو مبتلا کرنے کے متراتف ہیں اس لیے جو انہوں نے یہ بات کہی کہ ہمارے پاس نفری نہیں ہے اس لیے ہم الیکشن نہیں کرا سکتے الیکشن کرانے کے لیے نفری نہیں ہے اسلام آباد بھیجنے کے لیے سندھ پولیس موجود ہے کسی صورت یہ قابل قبول نہیں ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے اور ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں انشاءاللہ کل اللہ نے چاہا تو ہم پیٹیشن فائل کر دیں گے اور ہم سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے مطابق کہ جو اٹھائیس اگس کے انتخابات سے مطالق واضح فیصلہ تھا کہ شیڈول کے مطابق انتخابات کروائے جائیں یہ چیف جسٹس پر اور دوسرے جسٹس پر مشتمل بینچ تھی جس نے واضح فیصلہ دیا تھا کہ شیڈول کے مطابق الیکشن کروائے جائیں انہوں نے سیلاب کا بہانہ بنا کر آگے بڑھایا اور جو دوسرا شیڈول دیا اس میں بھی الیکشن نہیں کروائے تو الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی اور سندھ حکومت بھی دونوں کنٹیمٹ آف کورٹ کے مرتقب ہوئے ہیں اور ہم یہی پلی لے کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا رہے ہیں تو پولیس نہیں ہے ان کے پاس الیکشن کرانے کے لیے لیکن بھاری پولیس موجود ہے اسلام آباد بھیجنے کے لیے شرم کا مقام ہے سندھ حکومت کے لیے کہ یہ کیا کھیل کراچی کے لوگوں کے ساتھ اور سندھ کے عوام کے ساتھ کھیل رہے ہیں آج اتنی بات میں کرنا چاہوں گا موضوعات اور بھی بہت سے ہیں لیکن انشاءاللہ آپ پھر کسی اور مواقع پر بات کریں گے جزاک اللہ دیکھیں جماعت اسلامی کی جو رابطہ عوام مہم ہے نا وہ تو اب ایک ایسی حقیقت بن گئی ہے کہ بہار ہو کے خزان لا الہ الا اللہ وہ تو ظاہر ایک کراچی کے مسئلے موجود ہیں تو ان مسئلوں پر آواز ہم اٹھا رہے ہیں اور لوگوں سے رابطہ کر رہے ہیں اور لوگوں میں اس کی پذیرائی بھی ہے اور لوگ جماعت اسلامی کے ساتھ کھڑیں اور ذہنی طور پر اس وقت کراچی کے لوگ اس بات کے لیے بالکل تیار ہیں کہ جس وقت بلدیاتی الیکشن ہوگا انشاءاللہ میر جماعت اسلامی کا ہوگا انشاءاللہ یہ جتنا بھاگیں گے ہم پیچھے بیچھے بھاگیں گے ہم ظاہر ہے اس ملک میں یا تو پھر لوگ بتا دینا کہ نہ کوئی قانون ہے نہ کوئی عدالت ہے نہ کوئی ادارہ ہے نہ کوئی الیکشن کمیشن ہے اگر کوئی موجود ہے تو پھر الیکشن کرانے میں رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے اور یہ جو یہ بھاگنے کی کوشش کرنا ہے یہ انشاءاللہ بھاگ نہیں سکیں گے ہم سپریم کورٹ کے ذریعے سے ان کو فکس کریں گے ان کو آورڈ ڈیٹ دینی پڑے گی جس میں انہیں الیکشن کرانا پڑے گا انہیں اس ٹریک ہولڈر کو اعتماد میں لینا پڑے گا ہماری مہم جاری ہے کراچی کی حقوق کی یہ تحریک ہے اس میں تو الیکشن ایک سنگمیل ہے مجھے پتہ ہے بلدیاتی الیکشن میں ساری چیزیں مسئلہ حل تھوڑی ہو جائیں گے مردم شماری کا مسئلہ تو بلدیاتی الیکشن سے حل نہیں ہوگا وہ تو جو کچھ زیادتی نون لیگ نے ہمارے ساتھ کی اور پھر پی ٹی آئی نے ساڑھے تین سال تک نہ صرف یہ کہ مردم شماری نہیں کروائی بلکہ اس کو نوٹیفائی کیا ہماری پیٹ پچھرا گھوپا اتنا بڑا منڈیٹ لینے کے بعد پی ٹی آئی اور امکیوم نے اور انہوں نے مردم شماری ہمیں آدھا کر کے نوٹیفائی کر دیا تو یہ مسئلہ تو بلدیاتی الیکشن کا نہیں ہے ہمیں معلوم ہے کہ کوٹا سسٹرم میں جو غیر مہینہ مدت کے لیے اضافہ پی ٹی آئی نے کیا اس کا مسئلہ نہیں ہے الیکشن کا مسئلہ باہی حکومت سے ملازمتوں کا معاملہ ہے اب یہ جو کراچی کے لوگوں کے ساتھ نائنصافی ہے یہ تو بلدیاتی ایشو نہیں ہے اسی طرح سے میں آپ کو بتاؤں کہ آپ پوری ایجوکیشن کا معاملہ دیکھ لیجئے تباہ حال ہیں اس کو تو ہم نے کہا تھا کہ تمام تعلیم ادارے دوہزار ایک کے ایک میں جب مہر کے ماہ تحت تھے اور بلدیات کے تو سارے ہونے چاہیے ان ظالموں نے تو وہ جو بلدیات کے تحت وہ بھی لے لیے تھے جس پر ہم نے بڑی جدو جوت کی ہے تو یہ اختیارات والی جو بات ہے اس پر یہی تو لڑائی ہے ہماری کہ آپ اس کو ٹھیک کریں اور اس کے لیے ہم جو کچھ بھی ان کی آپس میں بات چیز چل رہی ہو ہم واضح طور پر یہ کہنا چاہتے ہیں کہ واضح طور پر آئینٹ کی آرٹیکل ون فورٹی کے مطابق ڈراف سامنے آنا چاہیے اور سلیک کمیٹی کے اندر وہ چیزیں واضح طور پر آنے چاہیے وہ پھر منٹ بنے اس کی سفارش بنے اور پھر اس امبلی کے اندر آنی چاہیے یہ ڈاریک ڈاریک جو ہے کوئی چیز اندر کھاتا کر رہے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ پوری قوم کو سامنے اعتماد میں لے کر یہ کام کرنا چاہیے میرے بھائی مجھے نہ کسی کی چہرے سے مسئلہ ہے نہ کسی کی ذات سے مسئلہ ہے میں تو سیدھا سیدھا کہتا ہوں یہ ہمارے عوام کا پیسہ ہے اس پیسے میں ستر اسی فیصد جو کرپشن ہو رہی ہے وہ کرپشن نہیں ہونی چاہیے کام کر رہے ہیں تو ڈھنگ سے کریں اور کر رہے ہیں تو یہ کیسے ہو رہا ہے کہ پہلے سے پیسے جاری ہو رہے ہیں یہ تو پوچھیں گے نا ہم تو ہم اس پر ناراض نہ ہوں ان سے اسی طرح ہم تو یہ پوچھیں گے نا کہ سینئر صحافی کے ہاتھ میں سڑک کیسے آگئی یہ تو پوچھیں گے نا ہم یہ تو ہم پوچھیں گے نا کہ وہ مٹیریل صحیح کیوں نہیں لگا رہے یہ تو ہم پوچھیں گے نا کہ یونیورسٹری روڈ پہ جو انہوں نے کام کیا تو اس کے پیسے چارج ہو گئے اور ریڈ لائن کے نام پر اس کو کیوں چھپا رہے ہیں جانگی روڈ تو ان کے لئے ان کے اوپر کلنگ کا ٹیکہ بنے گی نا شہرہ نور جہاں بھی بنے گی اور یہ جو شہرہ پاکستان بھی بنے گی اور اسی طرح سے شہرشاہ سوری شہرہ بھی بنے گی اور یہ تمام سڑکیں ہیں اور اب یہ جائیں کہ ماری یہ جتنی باتیں کر رہے ہیں نا تاثر بنانے کی کہ ہم ساتوں اوزلہ میں بیک وقت کام شروع ہو گیا کہ ذرا وزٹ تو کریں آپ لوگ اندر جا کے کیا حال کیا ہوا ہے یعنی جو بناتے جا رہے ہیں جب دوسری بنتی ہے تو پہلے والی ٹوڑی آتی ہے تو یہ پیسے تو ان کے مطلب گھر کے نہیں ہیں نا یہ تو ہمارے پیسے ہیں ہماری جبوں کے پیسوں پر جب یہ کام کریں گے تو ہم اعتراض تو کریں گے انہیں اچھا لگے یا بڑا لگے سامنا دونے کرنا پڑے گا اگر ظاہر ہے وہ اس طرح بھی سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہمارے پاس پہ دوسرے آپشنز عدالتی ہیں اور بہت سارے ہیں جس میں سب فسن گے سارے میں بہت ساری سٹکے ہیں جو بھی کنٹرمنٹ بورڈ کے دنیا ایک ایم سی کے فنڈ سے وہ خانے کی جاری ہے اور اسے کہ ایفورٹ بارا روڈ ہے جو ٹینک چوٹ سے جو اگر پھا رہا ہے ایڈجن آسکار کے سامنے جو روڈ ہے وہ بھی کنٹرمنٹ کرا سکر جو کنٹرمنٹ بارا جو کنٹرمنٹ بارا جو روڈ ہے وہ بھی مدیل کنٹرمنٹ میں ہیں اسے نے حکومت نے بنبایا تھا اصل میں دیکھیں یہ تو اس لیے کیا جا رہا ہے کہ کچھ سڑکیں ایسی ہیں جو تقریبا مشترکہ ہوتی ہیں جو کنٹرمنٹ بھی استعمال کرتا ہے اور کی ایم سی بھی استعمال کرتی ہے اور چونکہ بلدیاتی الیکشن اگر انہیں کرانے ہی پڑ گئے جو ان کے خیال میں تو نہیں ہونے چاہیے لیکن ان کو کرانے تو پڑیں گے تو یہ اس کی بھی تیاری ہوتی ہے کہ ہم جو ہیں وہ ان جگہوں پہ جہاں سے ہی مشترکہ سڑکے بھی نکلتی ہیں اور اس میں بلدیاتی الیکشن میں فائدہ اٹھا لیں وہ فائدہ تو ان کو انشاءاللہ اس لیے نہیں ملے گا کہ لوگ تو اب جان گئے کہ یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے چودہ پندرہ سال میں لیکن ظاہر ہے یہ ٹیکنیکل معاملہ ہے عوام تو یہ چاہتے ہیں کہ کام ہو کینٹرمنٹ بورڈ کی جو ذمہ داری ہے وہ کینٹرمنٹ بورڈ کو پوری کرنی چاہیے ان کے پاس بھی ٹک ٹاک فنڈ ہوتا ہے اور ان کو اپنی ذمہ داری سے جو ہے وہ مونی موڑنا چاہیے اور یہ اگر جو ٹیکنیکل ایشیوز ہیں ان کو ایڈریس ہونا چاہیے عوام کا کام یہ ہے کہ ان کی سڑکیں بھی بنیں ان کا سیوریچ کا نظام بھی درست ہو اور بیمانی بھی نہ ہو اور ابھی تو سب کچھ ہوئی ہے نا ابھی تو سندھ حکومت بھی پیپس پارٹی کے پاس ہے بلدیاتی حکومت بھی پیپس پارٹی کے پاس ہے کیم سی بھی انی کے قبضے میں ہے سارے وفاقی حکومت میں بھی انی کے قبضے میں ہے وزیر خارجہ بھی انی کے ہیں اتنے سارے وزیریں کہ ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے کون کون ہے اب تو پانچوں گھیمیں کیا کہتے ہیں پانچوں گھی میں اور سرکڑائی میں ہے پیپلز پارٹی کا اس وقت اور خوب اس میں ہل رہے ہیں تو اس کے بعد جو ہے وہ کراچی کے عوام تو یہ چاہتے ہیں کہ یہ وفاق میں پیسے بھی ہم بھیج رہے ہیں صوبے کا 98% بھی کراچی ریونی جنریٹ کر رہا ہے کہ ایم سی کا بھی بجٹ بھی ظاہر ہے ہمارے ہی ٹیکسوں سے بنتا ہے تو اس میں کرپشن کیوں کر رہے ہو ہمارا سوال یہ ہے